اوزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں آپ کا ہمی پتھر ڈاکٹر زمان ساکر اور آپ سے مخاطب ہوں شامہ ہمیو کلینک لاہور پاکستان سے آئیے آج بات کرتے ہیں مسکولر ویکنس کے والے سے یا پتھوں کی کمزوری کے والے سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پتھے کمزور ہو گئے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے بعض اوقات ان کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے بعض اوقات ان کو کوئی چیز پکڑنے میں گریفت میں دشواری ہوتی ہے ان کی گریفت جو ہے وہ کسی چیز پر مشکل ہوتی ہے کوئی چیز اٹھائیں تو اٹھاتے ہوئے ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور ان کو دکت بھی ہوتی ہے کوئی چیز اٹھانے میں بعض دفعہ کوئی کپڑے پہنتے ہوئے کوئی اور اس طرح کی اکثر چھوٹی موٹی گھر کے کام کاج کرنے میں بھی اس طرح کی ویکنس ہوتی ہے تو پتھوں کی کمزوری کے دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں ایک تو اگزاشن ہے جو تھکاوٹ ہے ہماری اس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے بارے میں میں بات کرتا ہوں وہ اتنی پریشان کل میں بات نہیں ہوتی ہے دوسرا ہمارا نروس سسٹم جو ہے اس کا جو تلق پتھوں کے ساتھ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ویکنس ہوتی ہے وہ ویکنس خطرناک ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہ فالر یا پیرلائسز کی طرف لے جاتی ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ مکمل طور پر وہ عزو جو ہے وہ بالکل ہی نکارہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نمنس سی رہتی ہے سن رہتی ہے وہ جگہ اور بعض اوقات اس کو حرکت دیں تو وہ حرکت دینے کے قابل نہیں ہوتی ہے تو اس طرح کی جو کیفیت ہے وہ تو ہمارا نروس سسٹم کا ہمارے مسلز کے ساتھ تلق کمزور ہونے سے یا ختم ہونے سے یہ مسئلہ ہوتا ہے دوسری قسم جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے ٹائرنس جو ہے وہ ٹائرڈنس جیسے جس کو ہم کہتے ہیں کہ تکاوٹ ہے اور اس کی وجہ سے اگر ہوتا ہے کوئی کمزوری ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے اس کی کمزوری کی وجوہات دو طرح کی ہیں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر منرلز اور وائٹامنز جو ہے ان کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں ہماری خوراک کی کمی کہلیں جس کی وجہ سے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں دوسرا بہت زیادہ کوئی ہارڈ ورکنگ جو ہے وہ کرنے سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں اگر تو منرلز کی کمزوری سے ہو رہے ہیں تو اگر وہ ہم وائٹامنز اور منرلز بالکل نہیں کھا رہے ہیں یا کم کھا رہے ہیں تو ہمیں اس کی طرف دیان دینا چاہیے ورنہ اگر ہمارے جسم میں پروٹین کم جا رہی ہے منرلز کم جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ وائٹامنز کم جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے جو مسلز ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جلے جائیں گے اور پھر یہ ہے کہ ہم بالکل ہی کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے تو اس میں بہت سارے وائٹامن ہیں وائٹامن ڈی ہے اس کی کمی تو ہم دھوپ میں بیٹھ کر بھی پورا کر سکتے ہیں وائٹامن سی ہے تو اس کے لیے ہم بہت سارے ہمارے پاس ذرائع ہیں جتنے بھی سٹرس والے فروٹ ہیں ان کے ذریعے سے پوری کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ شملہ مرچ جیس کو ہم بولتے ہیں اس میں بہت زیادہ وائٹامن سی ہوتا ہے اور جتنے یہ کینو ہے مسمی ہے مالٹا ہے لیمن ہے اس طرح کی جتنے بھی سٹرابری ہے ان کے ذریعے سے ہم لے سکتے ہیں اس کے علاوہ وائٹامن ڈی ہے تو وہ ہمارا گھی میں مچھلی میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور پھر منرلز ہیں کیلشیم ہے آئرن ہے فاسفورس ہے وہ ہم دودھ سے لے سکتے ہیں اور کیلے سے لے سکتے ہیں تو مطلب جو چیزیں بھی موسمی پھل ہیں جتنے اور جتنی ہماری پروٹین ہے ڈائٹ ہے وہ ہم لیں تو اس سے ہم اپنے مصرز کو تقویہ دے سکتے ہیں اور اپنی خوراک کا خاص قیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے مصرز جو ہیں وہ مضبوط رہیں اگلی چیز یہ ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے مصر کی کمزوری تو یہ اس میں پریشانی والی اتنی بات نہیں ہے چار مہمان گھر میں آگے اور کچن میں زیادہ کام کرنا پڑ گیا اور اس کے بعد کہنا شروع کر دیا ہائے میرے پٹھوں میں درد ہو رہا ہے تو اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے خود بخود ہی وہ مصرز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے نہیں تو ایک آدھارنی کا ٹوانڈر کی ڈوز لے لیں تو اس سے آپ کے مصرز ٹھیک ہو جائیں گے اس طرقے سے کوئی مرد ہے تو اس کو کوئی لمبا سفر کر کے آنا پڑا ہے کوئی پیدل سفر کرنا پڑا ہے یا تھوڑا سا کچھ سمان تھا پاس وہ اٹھا کر لانا پڑا ہے گھر تک تو اس کی وجہ سے جو پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے کمزور ہو گیا ہے محسوس ہو رہا ہے اس کو کہ جو میرے پٹھے کمزور ہو گئے تو اس میں بھی پریشنی والی کوئی بات نہیں ہے ایسے مرد جو باہر سارا دن کام کرتے ہیں اور رات کو تھکے آ رہے آتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ ان کو کوئی مٹھیاں بھرے کوئی دبائے اور جو ہے وہ آرام کریں تو پھر ان کے مسلز ٹھیک ہوں گے اور رات ساری ہائے ہائے کر کے گزارتے ہیں کہ میرے پٹھوں میں درد ہو رہا ہے وہ بھی آرنیکہ کی ایک آدھ روز لینے تو ان کو ان ساری مسائل کا وہ حل مل جائے گا اور بعض اوقات پٹھوں میں اچانک درد شروع ہو جاتا ہے تو اس میں ایسڈ فاس بہت اچھی میڈیسن ہے اور اگر کچھ سردی کے وجہ سے پٹھوں میں درد ہو رہا ہے تو اس میں ہمارے پاس رسٹراکس بہت اچھی میڈیسن ہے پھر میک فاس بہت اچھی میڈیسن ہے کالی فاس جو ہے وہ نربس سسٹم کا جب آپ کے مسلز کے ساتھ کنیکشن ویک ہو جاتا ہے تو اس میں بڑا اچھا کام کرتی ہے اسی طرح سے ایونس ٹیبا بھی بہت اچھی میڈیسن ہے جو نربس سسٹم کا آپ کے مسلز کے ساتھ جو کنیکشن ویک ہوتا ہے اس میں یہ بڑا اچھا کردار ادا کرتی ہے اگر پروٹین کی کمی کی وجہ سے آپ کے مسلز کمزور ہو رہے ہیں تو اس میں لیسی تینم ہے الفالفہ ہے یہ میڈیسن لی جائیں تو اس سے آپ کے مسلز مضبوط ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پکریکم بہت اچھی میڈیسن ہے زنکم سلفیٹ بڑی اچھی میڈیسن ہے زنکم ایسیٹیٹ بہت اچھی میڈیسن ہے ان کے ذریعے سے آپ اپنے مسلز کو مضبوط کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اکارڈنگ ٹو سیمٹمز ہی میڈیسن لینی چاہیے اور سیمٹمز کے مطابق کون سی میڈیسن آپ کے لیے بہترین ہے وہ کو اچھا ہمی پیتھ موالج ہی بتا سکتا ہے اس لیے آپ اپنے کسی موالج کے مشورے کے بغیر کوئی بھی میڈیسن نہ استعمال کریں برحال پٹھوں کی کمزوری کسی کی وجہ سے ہو کوئی بھی وجہ ہے اس کی پٹھوں کی کمزوری کی تو مسکلر ویکنس کے لیے ہومیوپیتھی کو ضرور ازمائیں اللہ کے فضل سے مسکلر ویکنس میں ہومیوپیتھی بہترین علاج کر دیتی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی موسیقی